بٹی صاحب ایک اور بات آپ سے ملک صاحب سے حالات ہوتے جائے گی کون کون سے آپشنز پر غور ہو رہا ہے وہاں پر آج تین چار آپشنز ڈاؤن میں بھی چھاپے ہیں جی ایک 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 سپیکولیٹیو قسم کے کیا آپشنز تیار ہو رہے ہیں اگر ہیں بٹی صاحب دیکھیں یہ تو جس نے چھاپے ہیں انہیں بتائے ان سے پوچھے میرے اپنی رائے میں میری اپنی رائے میں ہیں جو چھے اکتوبر کو فیصلہ ہوا تھا منو ان امپلیمنٹ ہوگا کل ملاقات بھی ہو گئی اور آنے والے دنوں میں بلوچی ستان تک یہ نہیں رہے گی مومنٹ آگے بھی کئی جگہوں پہ جائے گی لیکن وہ ایک فلم ہے نا رادہ نہ کرنا ان کے آگے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ان کے آپ کی مردی رائے ہیں میری میری خبر ہے آج جو مجھے مقبول آدمی نے کہا ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بٹی صاحب جو کہتے ہیں کہ آر ہوگا پار ہوگا پر سو حکومت نہیں رہے گی یہ نہیں رہے گا وہ نہیں رہے گا میں ان صاحبہ کی بات کروں سپیشلی اچھا مجھے بتائیں اس کے مطلب ہے کہ سارا پینڈ بھی مار جائے تب سعید قاضی نمبردار نہیں بنے گا بلکل یہ رائٹنگ آن دیوال ہے یہ جو میرے ابھی ملک صاحب میرے دبوست بھائی فرمانے تھے کہ آپ پوزیشن کو یاد آ گیا آپ پوزیشن بھی جا گئی طریقہ لبیک بھی جا گئی بھائی آپ پوزیشن جب یارہ جماعتے تھی جب میں پیپل پارٹی بھی تھی وہ صحیح آپ پوزیشن اس وقت بچاری کچھ نہیں کر سکی تو اب کیا آپ کا مطلب ہے آپ کی گروہبت کے لیے وہ باہر آ رہے ہیں قاضی صاحب کس کو بولا بنا رہے ہیں مجھے بتائیں نا جب پی ڈی ایف فل فارم میں تھی فل فارم اس وقت بچاری چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے اٹی ٹائم اس وقت بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں ہے امران ہاں صاحب اپنے چند ندان دوستوں کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے جتنا بھی اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے ان فیوچر امران ہاں صاحب کو آپ پوزیشن تین سوہ تین سال جتنا آپ پوزیشن نے امران امران ہاں کو مضبوط کی ہے جیسے جیسے نواز شریف اور مریم کا بیانیاں آتا رہا کہ فلا بندہ رزائدے فلا بندہ رائے رزائدے خلائی مخلوق امران ہاں سوہ تین سال ان سو وجہ سے نکال گئے اتنی مہنگائی بے رودگری اور کنپشن کے باوجود بھی ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ گوز تو آپ پوزیشن یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سیٹ اپ آئے گا پی ڈی ایم کے حتے کچھ نہیں کاری صاحب دو چیزیں بڑی متزاد میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں خبر ہے خبر بھی ہے نا ایک تو ہمارے یہاں جو تقریبا نائنٹی پرسن ایم این نہیں ہیں جو ایک بریڈ اگر آپ داستہ دفعہ بتا چکے ہیں وہ ہی ایم این نہیں ہیں وہ بار بار بدلتے ہیں وہ ان کی مہارت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں ہوایں کدھر جا رہی ہیں تو اس میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بے شمار گزر ہیں جو اس شباز شریف سے بھی رابطے کر رہے ہیں اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہوایں ادھر جا رہی ہیں تو ہم پہلے اپنی پوزیشن لینے ایک تو میں نے یہ خبر دیا ہے دوسری میں آپ کو خبر عمران حان کی دے رہا ہوں عمران حان سے دس ہزار لوگوں کی اخترافات ہو سکتے ہیں گورنرس پہ آپ کہنے مگر عمران حان کی جو پرسنیلٹی ہے ایسے میں پرسنیلٹی بات کروں پولٹیکلی وہ بہت ایک پوزیشن لینے والا آدمی ہے فاس بولر ہے ایک یہاں پہ تاثر یہ بھی چل رہا تھا نا کہ یہ ایک پیج ہے وہ بڑا سوٹ سا آدمی ہے اس پہ دباؤ ہوئے وہ فیصلے نہیں کرتا یہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط انفرمیشن ہے عمران نے اگر کوئی پوزیشن لی تو وہ اس پہ کھڑا ہوگا چاہے اس کے لیے کانفلیٹ میں وہ جائے بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن آپ کا بٹی صاحب سے اختلاف یہ ہے کہ یہ شباز شریف صاحب بھی اس کے بینفیشن ہی ہو سکتے ہیں دیکھیں میں خبر آپ کو یہی تو دے رہا ہوں نا کیونکہ کلچر ہے نا یہاں کے کلچر ہے ہوایے کدھر جاتی ہیں یہی تین سال شباز نے کام کیا ہے دیکھیں شباز نے کبھی مریم کے ساتھ کھڑے ہوگے وہ الفاظ استعمال نے کیا ہے جو ایک یہاں کا پاکستانی کلچر ہے اس نے احترام میں رہا ہوں بٹی صاحب میرا آپ سے سوال ہے ایک تو مجھے یہ پوچھنوں آپ نے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ جو آخری کیس تھا شباز شریف صاحب کا یہ اپن انڈ شٹ کیس ہے اور اس کے میں وہ کوئی جواب نہیں دے سکے یہ یہ تو جب اگر ریاست اب ان کو دوبارہ لے آئے گی تو عوام پہ کیا تأثر جائے گا کہ کیا یہاں صرف اس طرح کی شورت کے لوگوں کو ہی لائے جاتا ہے اور کیا یہ رابطوں والی بات درست ہے دونوں سوال بٹی صاحب کائی صاحب میں ملک صاحب سے پھر اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں ان کی رائے یقیناً مجھ سے بہتر ہوگی میری خمیر مجد ڈاؤٹ ہے میں کہہ رہاں اے بی سی ڈی پلان تین چار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار کھائی میں گریں ادارے بدنام ہو آپ وہ کالک زیادہ تنبو پہ نہیں ملتے حالات حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے آج سے تین سال پہلے کچھ اور حالات تھے دو سال پہلے کچھ اور تھے آج بلکل ڈیفرنس ہے آج وہ حالات نہیں رہے آج وہ موسم نہیں رہا آج شاہ محمود قریشی اور غالباً افغانستان گیا ہے پریس لیز آپ پوری پڑے شاید ایک نام بھی اس میں نہ آنا ہو تو لہذا ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ تو شباز صاحب کی ایفرز اپنی جگہ لیکن ان کا جو بہگی جائے مریم نواز کا نواز شریف کا اسے آپ اگنور کیسے قاضی صاحب کر سکتے ہیں آپ تو صاحب علم ہے بہت زیادہ لیکن بٹی صاحب پھر کچھ تھوڑا سا تو بتائیں نا جو ہمارے انتہائی جو دیاندار قسم کے پارلیمنٹیرین ہیں انہیں کچھ تو وہ پریشان ہے کنفیوز ہیں انہیں بتائیں نا ہم نے کدھر جانا ہے کس طرف رخ کریں وہ پھر بٹی صاحب یاد رکھیں دو بندوں نے دو بندوں نے دو بندوں نے جو اس دن ڈاکٹر اشفاق صاحب آئے تھے وہ جو صحب علم اشفاق حضن خان صاحب ہیلی کرو گروپ دو بندوں نے پیکنگ شروع کر دی ہے دو بندوں نے پیکنگ شروع کر دی ہے وہ کوئی میشت سے منسلک لوگ تو نہیں ہیں اور اور بھی بڑے غلط کام کیے اب مجھے نہیں پتا کان سے منسلک ہے لیکن یاد رکھے سمان پیک ہو چکا ہے ایک قزن کو انہوں نے اپنے باہر فون کر کے کہا ہو سکتا ہے میں کچھ دنوں میں آؤں یہ مجھے ان کے فس قزن نے بتایا ہے مجھے کوئی الام نہیں ہوا اب یہ ہو سکتا ہے وہ صرف سات آٹھ دن سیار کرنے کے لیے جائیں بٹی صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب میں آسان زبان میں آتی ہے آپ نے جو بات کی ہے آسان زبان میں تو آپ کہنے ہیں اس آور اگر اہم ترین لوگوں نے سمان باندھ لیا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہوں آسان زبان میں نہیں نہیں دیکھیں میں 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 ارز کر رہا ہوں اتنی بڑی آپ خبر دے رہے ہیں اس وقت صرف اور صرف امرار ہاں صاحب کو جانے کی جلدی ہے آپ پوزیشن میں اتنا دم ہم نہیں ہیں بھیج سکے میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں اگر وہ جلدبادی کو اور سپیڈ پکڑتے ہیں تو یقینی بات ہے پھر وقت تو کسی کے لیے نہیں رکھتا اگر وہ اپنے آپ کو بیلنس کر لیتے ہیں تو پیشتک بھی جا سکتے ہیں ابھی بٹی صاحب یہ دو بندے کون ہیں یہ بھی تو پتا ہے نا اس وقت قادی صحیح صاحب کے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں نہیں نہیں بٹی صاحب یہ دو بندے نہیں نہیں یہ بندے اسیمیلی کے ہیں ہاں ایران سب ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں نہیں بٹی صاحب یہ آپ پہ حق ہے عوام کا آپ نے انفرمیشن ہمیں دینے اسیمیلی نے اڑا اور میرے تاڑے رگے بندیاں نہیں کیا حیثیت ہے اسیمیلی سے ہیں جنہوں نے ساری عمر ہر حکومت میں پیسے کھا رہے ہیں بیروکریسی سے ہیں یا پارلیمنٹیسن ہیں یہ جو دو آپ باتوں پہ ماہر ہیں میں نے پوچھ رہا آپ سے یہ رینٹ کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے چلے مجھے یہ بتا دیں یہ ہیلیکاپٹر سے باہر سے آئے ہیں سینٹ سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں چلے یہ بتا دیں نا نام بتا ہے ان کے پنڈی رینج کے بھی یہ دو بندے جاؤ کھل کے کہتا ہے دیکھو انہوں کو جو کرنا کارلر چلے ٹھیک ہے آگے چلے جی چلے جی آگے 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 بڑھتے ہیں تو یہ جو ونڈز آف چین موستب بدل ہے اسی پر ناظرین مزید بات کریں گے مگر پھر اس بھی بات کریں گے تیرے تو بدل جاتے ہیں حالات کیوں نہیں بدلتے یا اس بار حالات بدلیں گے یا نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ گورنر سٹیٹ بینک کی جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا ہم انیلائز کریں گے کہ رقم روپے کی گراوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عوام اور مشد پر اس کے کیا اصلاحات ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد